دورِ حاضر میں ان اکابرین کو پکڑو ان بزرگانِ دین کو لازم جانو ان کا دامن تھامو جنہوں نے امامِ اہلِ سنت کا دامن تھاما جنہوں نے مجددِ الفسانی کی فکر کو زندہ کیا جنہوں نے شیخِ محقق کی فکر کو زندہ کیا جنہوں نے داتا علیہ عجویری رحمت اللہ علیہ کی فکرِ عالی کو فروغ دیا جنہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو عام کیا جنہوں نے حضرتِ مجددِ الفسانی کی فکرِ عالی کو پہلایا اور ان میں نمائیں ہستی محددِ سلاہوری کنز العلماء بحر العلوم حضرتِ قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی لاہور منار پاکستان پہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے سنیوں کو صدا لگائی ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے تم پکنک پوائنٹ پہ بھی جاتے ہو کوئی مری چلا جاتا ہے کوئی کلات کوئی کاغان کوئی ناران چلا جاتا ہے درباروں پہ کافلے لے کے جاتے ہو زیارات کے لیے بھی جاتے ہو دین سیکھنا فرض ہے سنیت کو بچانا فرض ہے اس لیے نیت کرو اس کافلے کی کہ انشاءاللہ تعالی کوئی انتہائی مجبوری نہ ہوئی تو انشاءاللہ ہم ایک دن اپنی سنیت کے لیے نکالیں گے اور انیس فروری لاہور منار پاکستان کے سائے میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے بیٹھ کے اس بات کا اہد کریں گے ڈاکٹر صاحب ہم جی بھی رہے ہیں سنیت کا نارا لگا کے مریں گے بھی سنیت کا نارا لگا کے اس لیے تمام حضرات تیاری کرو اپنی سنیت کی حفاظت کے لیے نکلو ڈاکٹر صاحب کی زبانی سنو کہ داتالی اجویری کے عقائد کیا تھے مجدد الفسانی کے عقائد کیا تھے شیخ محقق کے عقائد کیا تھے آلہ حضرت کے عقائد و نظریات کیا تھے ڈاکٹر صاحب سے محبت کی وجہ بھی یہ ہے ہم نے ان کو اپنے سروں کا تاج بنایا جنہوں نے چالیس سال آلہ حضرت کر کے ہمیں اپنے پیچھے لگایا اب جو خود وہ آلہ حضرت کا پیچھا چھوڑ گئے ہم نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ حق کی وجہ سے کھڑے ہیں جس دن ڈاکٹر صاحب نے بھی آلہ حضرت یا مجدد پاک کو چھوڑا ہم ڈاکٹر صاحب کو بھی چھوڑ دیں گے